بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جشنِ عیدِ ملاد النبی ہے اور یہ روڑ پڑا مصروف روڑ ہوتا ہے خاص کر جشنِ عیدِ ملاد النبی کے دن یہاں پہ لوگ جلہ کونسل کو دیکھنے کے لیے اور دسٹر کمپلیکس میں جو بیڈنگز ہیں ان کے اوپر جو لائٹنگ کی جاتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں لیکن اس روڑ کا جو حال انہوں نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اب تو ٹھیکے دار بھی یہاں سے غیب ہو چکا ہے اور یہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ کب تعمیر ہوتا ہے ہم بار بار کیوں اس روڑ کو آپ کو دکھاتے ہیں ہمیں لوگ بڑے تانے دیتے ہیں کہ جی آپ لفاپہ صحابی ہیں اگر آج تک ویسے کسی نے لفاپہ دیا ہونا تو آج کے مقدس دن میں اس کو کہتا ہوں کہ اگر وہ مسلمان ہیں تو سامنے آگے بتائیں کہ میں نے آپ کو لفاپہ دیا برحال یہ ایک سانمی بات ہے یہ روڑتی رہتی ہے اب یہ آپ روڑ کا ذرا حال دیکھیں کہ آج یہاں پہ جشن ایتے ملادن نبی کے دن یہاں پہ پانی تک نہیں انہوں نے چھڑکاؤ کیا کہ چلو یہ جو مٹی اڑ رہی ہے کم اس کم یہ تو لوگوں کے آنکھوں میں گلوں میں نہ جائے میں نے پہلے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ لوگ پہلے ہی اشعبے چشم کا شکار ہیں اس کی وجہ سے گورنمٹ آف پنجاب کی جانب سے تین دن سکولوں میں چھوٹیاں کی گئی ہیں لیکن یہ لوگوں کی آنکھوں میں پڑتی ہے اور یہ جو مرض ہے مزید آگے پھیل تو رہا ہی ہے لیکن زیادہ تقلید بن رہا ہے لیکن ہماری اس بات پر کان کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن تنقید کرنے والے بہت سے تنقید شاہ ارسطو فلسفر مورخ محقق پتہ نہیں کون کون وہ پیدا ہو گئے ہیں وہ جو آگے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ پیسے نہیں آپ کو ملے میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ آپ تھوڑے دنوں تک آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ تھےکے دار صاحب جو ہے نا وہ آرام فرمانے چلے جہاں چلے گئے ہیں اس لیے کہ یہ شاید تھےکا انہوں نے لیا تھا لوٹ مار کے لیے لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ تو کامی کامی لمبا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو شاید درمیان میں جو میڈل مین ہوتا ہے کمیشن والا اس کا گفت ڈا پڑ گیا پرحل کوئی معاملہ ہوا ضرور ہے اور دوسری بات اس سلوپ کے اوپر سے بہت سے لوگ گرے ہیں زخمی ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے جو لوگ یہ کہتے کہ ہم ترقی نہیں کرنے دیتے ہو میرے بھائی یہ ترقی نہیں ہے اچھا بڑا روڑ توڑ کے اس کو بنایا جا رہا ہے ابھی جو ان کا مین مسئلہ تھا کہ درمیان میں نالا بنے گا ان کو چاہیے تھا کہ پہلے بار بار کہا ہے کہ نالا بنا لیتے اس کو پکا کر لیتے اس کے بعد روڑ ایک طرف کا اکھارتے ایک طرف کو چلنے دیتے اور دوسرے روڑ کو مرمت کر لیتے تو کمز کم لوگ پریشانی کا شکار نہ ہوتے یہ پوچھے ان لوگوں سے جو اس روڑ پر روزانہ سفر کرتے ہیں ان لوگوں سے پوچھے جو روزانہ یہاں سے گزر کے جاتے ہیں ان کی تکالیف کا انتازہ یہاں سے لگائیں آپ گھر بیٹھے فلسور بننے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اگر کسی کو شوق ہے میرے سے مقالمہ کرنے کا تو میرے سمجھ آگے کرے درتے کیوں بھائی ڈرپوک بہت ہیں آپ لوگ آپ کو صرف تنقید آتی ہے یا ڈرنا آتا ہے میرے بھائی اللہ سے ڈرو حق بات کرو کوئی کسی کو بری لگے میرا دین یہ کہتا ہے اور ہم تو گناہ گار لوگ ہیں میرے بھائی ہم تو آپ کو حقی دکھا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں آپ کو سمجھ لگ جائے لیکن شاید آپ سمجھنا نہیں چاہتے وہ آپ کی مرضی ہے باقی اللہ تعالی آپ سب کا حانی و ناصر ہو آج کے دن دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان رہنماؤں کو ہدایت دے جو انسانیت کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں بہت شکریہ جی انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آج کے بابرکت دن ہماری مشکلات کو آسان فرمائے اور تمام اہل وطن پر اور وطن کے اداروں پر سلامتی دیں بہت شکریہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ